نبی میں وسلم ہی میں یشا اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ تم میں سے ہر کسی کو ان میں غیب دے دے لیکن اپنے انبیاء میں صرف ان کو چھول دیتا ہے ان کو ان میں غیب عطا فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن قریب فرقان علیم نے صاف صاف تبا دیا بما ہوا علالغیبی بدلی جہادہ یہ نبی غیب عطانے پر بقیم نہیں ہے اور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حضرت صحیح مضرم میں روایت آیا جبریل امین آئے انہوں نے پوچھا یا صلی اللہ عطانی علیہ السا قیمت کے مطمئے پر ترازی دیئے فرمایے مصور جو ہے وہ صحیح سے زیادہ نہیں جانتا یہ درائم میں آپ کے سامنے پیش کر دیئے ذرا اندر سے ریکویسٹ ہے حقیل ہے کہ مولانا صاحب انہوں کی ترہیم نہ دیئے عبارت قرآن کے حدیث کے الفاظ درست پڑھئے نازید مجا فرم ابن رغاہ آپ نے پڑھا جیس میں لگیئے ہیں دواراس میں ابن رغاہ یہ معطوف ہے معطوف علیہ معطوف علیہ معطوف کی حضرت ایک ہوتی ہے پھر آپ نے آجے پڑھا کہنا یہاں دیئے خبرہ ہوں اور خبرہ ہم کوئی نصب پڑھا ہے جبکہ کوئی فائلہ اور فائل بھی حضرت میں وہ رفی ہو چیئے ہیں آخرتہ وآلہ نے حمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومار صلی اللہ علیہ وسلم صداق اللہ وغران الرحیم ہم نے الحمدللہ جبارت اللہ اپنا دعویٰ پیش کیا اس پر ومار صلی اللہ علیہ وسلم آیت کو پڑھا مولانا میں سمجھتا تھا کہ فازیل آدمی ہیں اور انہیں بھی بات کریں گے جب ہم نے آیت پڑھی ومار صلی اللہ علیہ وسلم و جن صحب کو آلمین کے معنی نا آتے ہوں وہ بیسارے ان میں غیر نبی پر بات کرنے کے لیے چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ ان کو آج کے سنجس میں ہدایے بتا فرمائے وہاں کہتے ہیں کہ نبی پاپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے بخاری کی حدیث پیش کی اور کہا نمو المومنی سیدہ تمہا آئشہ نبیر ناہو تعالیٰ پر انجام رہے تھا حضور پرور صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں تھا بلکہ اس پر آپ پر تھا کہ ان خمسہ نے پاک کیا دیا ہے ملائیے شاہدی مجھ سے آگ ملائیے میں ڈھپے گا مجھ سے آگ ملائیے ملا کر فاتحان آمد وآلہ اب بتاؤ ہاتھ ملانے کے بعد اگر تم مجھ سے جدا ہو اور میں کہہ دوں کہ انہوں نے پانچو کا نور چواہ کے لے گیا ہے بتاؤ تمہیں علم کے تین درزے ہیں علم وآل یقین حق وآل یقین بتائیے علم کے کس طرح آپ کو بتا ہے کہ آپ نے ذرا پانچو کا نور نہیں چُڑایا تیسرے درزے دفتہ دا ہے حق وآل یقین ہے کہاں چُڑایا آپ نے ذرا پانچو پرور لیکن اگر میں یہ آخر انجام آئیت کر دوں کہ آپ نے ذرا پانچو پرور چُڑا لیا ہے بتائیے علمیں علمیں کامل ہو رہے کے بعد آپ پر اشان ہوگے کہ نہیں ہوگے بتائیے پریشانی آپ کوت میں ایرہ نہیں دے گا پتہ پریشانی اس کی ہوگی کہ اس حریصہ نے کھاس چکر دیا ہے حسول اُجار سبنا کا حضار صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے صحابہ اکرام نے جب بیان فرما چُکے تھے جب دو نبیوں کی اضافات کی بات ہوئی حضرت روح علیہ السلام کی بیوی کی بات ہوئی حضرت روح علیہ السلام کی بیوی کی بات ہوئی تو صحابہ نے اس کیا یا حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اگریہ کی بیویاں سکان اگرمان سن رکھو نبی کی بیوی کا اثرہ مشرقہ تو ہو سکتی ہے لیکن پہکمبر کی بھی نہیں سامیہ نہیں ہوتی یہ پہلے آپ کو دیانتے ہیں 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 اگریہ سکتے ہیں جنہی دو نبی کے سوا پانسکشانے پچھانے پر حرمان موجود ہیں کہ آلیہ آپ کو نے فرمایا واللہ ہی مالیتو الہ حضی اللہ خیلہ انہ کی قسم صحابہ میں اپنی پہلے علیہ کے بارے میں خیل کے شرا کچھ نے ہی سرمتا مخمبر نے دیانتا ہا ہے میں جانتا ہوں اور ملہ آپ کو دیانتا ہوں پہلے آپ کو دیانتے ہیں مخمبر کے بارے میں یہ کہا جا رہے کہ مخمبر تو بھی نہیں دیانتا ہی تھا اور آج اس کے ساتھ پانچ ان سام میں دیانتا ہوں مجھے اس کی طبع پر آئیدان کا کٹھا چل جاتا ہے اس کی طبع شرار تو آج کے تقردہ حرم تک کر جا ہوا ہے مخمبر کے ساتھ اس نے چندگی کے میں بہت کیا رہے فکمدر کو اس کے بارے میں بتا رہو یہ بمکن بات نہیں ہے یہ بمکن بات نہیں ہے یہ قطب قرص ہے فکمدر کو آئے سالتی ایسان کے بارے میں کامل یقین اللہ کی قسم نے عائشہ کے بارے میں خیل قسمہ پسلی جانتا اور بخانی سامنے پری ہوئی ہے لائکہ چلا کیجئے کہ یہ اس قسم صحیح ہے کہ یہ برارانی جو ہے لائکہ چلا جب آپ گھنئے نہ قیام حجوات دینے کے لئے برارانی سامن آپ کو اب تک اگر آپ فارنی رہی فکمدر کے اندر دوچائش اور فکمدر کی سوچا کے بارے میں شاک یہ ہو نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم تو بی بی کے بارے میں کامل یقین تھا نبی تو فرمائے واللہ مآلنتو حلا اہلی اللہ حیرہ سنیے شہی بحاری میں عبداللہ بن عمر سے عبداللہ بن عباس سے حضرت عمر سے موجود ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف آئے نماز پڑھائی صحابہ کو فرمایا صحابہ نماز کے بعد نماز کے بعد جانا نہیں بیٹھے رہنا ہے صحابہ اکرام نہیں گئے سرکان ممبر ترگیٹ کے خدمہ دیا اُتھرے نماز پڑھائی پھر بیٹھ کے بتایا جانا نہیں خدمہ دیا پھر نماز پڑھائی پھر ممبر ترگیٹ کے ہمارے جانا نہیں گھر خدمہ دیا یعنی تک کے عبداللہ بن عمر اور صحابہ فرماتے ہیں جب سے کائنات مری اس وقت سے لے کر قیام المیامت تک جو کچھ ہوگا جو قرمدہ قیدہ ہو کر پر مارے گا اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قومی بیانت فرماتے ہیں اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جاغ رہا اسے جاغ رہا نبی عمر رہا اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نگلے ٹوٹے پر مقابلے میں ثابت کر رہے ہیں پہنبر مان تو پھر کہنا نبی کو بیوی کے بارے میں تا یقین نہیں تھا یہ جس قرر تو ہی نبی عمر رہا ہے نبی مان تو پھر کہنا کہ پہنبر تو بتا نہیں تھا یہ کیسی جارانہ باغت ہے ہم نے کیسے ہیں ہمارے نبی کو اب جب سے کائنات بلی اس وقت سے لے کر غیانت کا ہر چیز کا پتہ جیسا کہ صحیح حدیث آپ نے پیش کر دی ہے اللہ مدعوب مصرلی اللہ رسولہ قریب میں نے مولانا ساتھ پہ افجیکشن کیا تھا کہ جو آپ نے درائیل دیئے ہیں جو آپ نے درائیل پیش کیے ہیں ان میں کلی کا نفذ ذرا نہیں ہے کل کا نفذ آپ نے استعمال نہیں کیا اور نہ بتنایا ہے اور نہ ان آیات اور حدیث کا ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی حرم ہے اور آپ نے یہ کی بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمدر کی بیوی کابرہ مشرقہ نہیں ہو سکتی ذرا آپ اس کا حوالہ دیں یہ کہا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا صاحب نے بات کی ہے مولانا صاحب نے بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمدر کی بیوی کابرہ مشرقہ تو ہو سکتی ہے زانیہ نہیں ہو سکتی بہتان ہے رسول اللہ کا ارشاد آپ نکال کر دکھائے رسول اللہ نے فرمایا مَنْ قَلَبْ عَلَيَّ مُتْعَمْدًا فَقَدْ قَلْ سَفْلِيَةَ بَقَبْوَا مَقَلَفْ مِنْ سَعْلِ جو مجھ پہ جانتا ہے وہ اپنے سکانہ جہنم میں بڑھائے کہ آپ نے باللہِ معلوم دولا علی اللہ خیرہ آپ نے اس حدیث نے استنباد کیا آپ نہیں جانتے کہ باب علم یعلم کبھی ذن کے لیے آتا ہے کبھی یقین کے لیے آتا ہے میں نے ان آیات پر پڑھا کہ میں ذہب نہیں جانتا یہ نقص ہے آپ کے استنباد ہے آپ نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک کی باتیں مجھے قیامت تک کی باتیں مجھے علم ہے اور میں مطلع سکتا ہوں اور پرندہ پر مارے گا ذرا مجھے اس دیر سے پرندے کے پر مارے ذرا اللہ نکال کے لفائے قیامت تک کی باتیں مجھے علم ہے قیامت تک کی باتیں مجھے علم ہے پرندے کا نفت اس حدیث میں نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ کلی کا یہ تقادہ ہے کہ آپ نے فرمایا حدیث کی روح سے کہ یہ قیامت کے لیے قیامت کے بعد میں بھی بہت کچھ ہونے والا ہے اس کی اس حدیث سے نفی ہو رہی ہے آپ بتا رہے ہیں کہ قیامت میں جو قیامت تک جو ہوگا وہ میں نے بتلا دیا پرندے کا نفت نہیں ہے کتنی ضرورت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اسے ماں سے بتا دیا آپ نے فرندے کا نفت بولا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظام غید رحمہ نکالے مل کلب آئے ہیں حضام غید رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدا دیا اور خیر کلی کا نفت ہے آپ کو آئے ہیں تصر پرندے کا نفت ہے انہیں جڑے کیا بھرنے انہیں کہا بھرنے میں نے کہا بھرنے وہ عظام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں BRC قیامت تک کے لیے آپ نے کھتا ہے قیامت کے بعد بھی بہت پشتی نفت ہے اس کے مطلب بھی مترائے اور پھر کول کا نفذ آپ نکال کے دکھائیں آپ نے فرمایا کہ مجھے کل ہی علم ہے جگرہ اس بات پہ ہے آپ اپنے موضوع سے پاہنے لیے کل کل کا نفذ دکھائیں اور آشان صدیقہ کے مطلب کہ آپ جانتے سے پہلے یہ آپ کی اپنی باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت نہیں ہے کہ میں پریشان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان پوچھ کے اپنے ایلیہ مبارکل سیدہ آشان صدیقہ کو پریشان کر دیتے کسی مسلمان کو پریشان کرنا اور پھر آپ کی مجھن کو پریشان کرنا کہ وہاں آپ نے اکرام میں ان کے مطلب آ دیا کہ آشان صدیقہ پاک ہے اور آپ یہ پریشان کریں